دوسرا بڑا جرم اور گناہ کبیرہ غیبت ہے صلح رحمی کو توڑنے کے لیے بھی ان رشتوں کو پامال کرنے کے لیے بھی غیبت کا ایک اہم کردار ہے اس لیے ہمارے آقا و مولا نے ہمیں غیبت سے بھی منع کیا اور یہ کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے بلکہ حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ آل غیبتو اشدو من الزنا کہ جو غیبت ہے وہ زنا سے بھی بہتر ہے اور اس کی وجہ حضور نے یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص بدکاری میں مقتلاہ ہوتا ہے تو بعد میں توبہ کر لیتا ہے لیکن غیبت سے توبہ کرنے سے بھی معافی نہیں جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ ملیں اس لیے یہ بدکاری سے بھی بڑا گناہ قرار پاتا ہے واللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے قرآن مجید سورہ حجورات کے اندر اشارت فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اور وہ بھی مردہ ہو اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کوئی شخص کھائے تو کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے فکر اے تو مو ہو کہا تم اس کو ناپسند کرتے ہو جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو اس طرح غیبت سے بھی اجتناب کرو گویا یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو نوچنے والی بات ہے آقا کریم علیہ السلام جب میراج کی رات گئے تو حضور نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے تانبے کے ناخن ہیں اور اس سے وہ اپنے ہی بدن کو اور اپنے ہی چہرے کو چھیل رہے ہیں تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبریل امین نے حضور کی خدمت میں ارز کی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے غیبت ایسے ہی ہے جس طرح اپنے بدن کو نوچنا ہے اور اپنے موں کو چھیلنا ہے آقا کریم کا یہ فرمان بھی سنیے حضور نے اشارت فرمایا تبرانی نے اپنی موجم میں اس کو لکھا فرمایا جو غیبت سنتا ہے وہ بھی ایک غیبت کرنے والا ہی ہے اور صرف زبان سے ہی غیبت نہیں اگر ہاتھ کے اشارے سے اور گوشہ چشم سے بھی غیبت کی جائے تو وہ بندہ بھی غیبت کرنے والے میں شمار ہوگا اور اس کو بھی اسی طرح سزا بھگت نہ ہوگی ایک خاتون کا تذکرہ چلا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا حضور کو بتاتے ہوئے عرض کیا ہاتھ کے اشارے سے کہ وہ چھوٹے قد کی تو حضور نے فرمایا عائشہ غیبت نہ کرو تو عرض کی حضور وہ واقعی چھوٹے قد کی ہے غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے عیب کو جو اس کے اندر موجود ہے اس کے پسے پشت بیان کرنا یہ غیبت ہے اور اگر اس کے اندر عیب نہیں ہے اور پھر عیب اس پر لگایا جائے تو یہ غیبت نہیں ہے اس کے اندر عیب موجود ہے اور اس عیب کو بیان کیا جائے جس کو سن کر اس کو دکھ پہنچے گا اور وہ ناراض ہوگا تو وہ غیبت کہلاتی ہے بسورت دیگر وہ بہتان ہوگا اور وہ دورا جرم ہے غیبت بھی ہے اور بہتان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہتان سے بھی اور غیبت سے بھی منع فرمایا